اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ رمضان میں شیطان کو کہاں کیت کیا جاتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے رزوان جنتوں کے دروازے کھول دو اے مالک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو اے جبریل زمین پر اترو اور سرکش شیطانوں کو کیت کر دو ان کو توک اور ہتکڑیوں کے ساتھ جھکڑ کر سمندر میں پھینک دو تاکہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے روزوں میں فساد یعنی خرابی پیدا نہ کر سکے بعض روایت میں آتا ہے کہ سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دو فرمان امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ خدا کی قسم اگر قبرستان والوں سے یعنی فوت شدہ لوگوں سے ان کی تمنا پوچھی جائے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش رمضان کا صرف ایک دن مل جائے حقیقی روزہ دار حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں روزے کی حقیقت رکنا ہے اور رکے رہنے کی بہت سی شرائط ہیں مثلا میدے کو کھانے پینے سے روکے رکھنا آنکھ کو بدنگاہی سے روکے رکھنا کان کو غیبت سننے زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتے کرنے اور جسم کو حکمِ الٰہی عزوجل کی مخالفت سے روکے رکھنا جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ معلومات یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامی مزارو والا معلوماتی یوٹیوب چینل ہے ہمارے چینل سے جھڑے رہیے گا جن دوستو نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اجازہ چاہوں گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم